میرے عزیز دوستو عزدہ اور ماں اور بہنوں تیلنگانہ میں بھارت یا جنتہ پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر بھارت یا جنتہ پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے بھارت یا جنتہ پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تیلنگانہ میں اسی لئے آئے دن کوئش نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے فلان کر دیں گے میں تیلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تیلنگانہ ریاست جب سے بنی تیلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا تیلنگانہ میں فساد نہیں ہوا بلکہ تیلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے چاہے وہ سافوئر انڈسٹری ہو چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہو فارماسٹیکل کے انڈسٹریز ہو تیلنگانہ کا جی ڈی پی ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اختدار میں ہے یقیناً تیلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولیس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے مگر آپ کی آواز منجلس اتحاد المسلمین ہے اور منجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی مگر ایک بات کا خیال رکھئے کہ آج منجلس آپ کی ایک طاقت اور شناخ بن کر اُبھری ہے مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے کوئی آنسوں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلیت اور مسلمان اور آدھی واسیوں کے لیے تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس سٹیٹیجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اور منجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق ہی ہے کہ وہ الیکشن سے آٹھ مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں مگر بھارت میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جب الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے اور الیکشن کے دوران بھی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے تو منجلس اتحاد المسلمین ہے دارو السلام جس سرزمین پر آج آپ اور ہم بیٹھ کر منجلس اتحاد المسلمین کے پینسٹھ سالہ جشن کو منا رہے ہیں یہی دفتر میں ایمیلیز ایمپیز خانون ساز کانسل کے ممبر اراکی نے بل دیا بیٹھ کر عوام کی خدمت کرتے رہتی ہیں اور بی جے پی صرف نفرت اور زہر اگھلتے رہتی ہے اسی لئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کی عوام بی جے پی سے تنگ آنا اور بی جے پی سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہے اور خاص طور سے میں تو تلنگانہ بلکہ پورے بھارت کی مہیلاؤں سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سیلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا گیس کا سیلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لئے کرنا کیونکہ گیس کے سیلنڈر میں موڈی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے اتنا مہنگا گیس کا سیلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا بارہ سو روپیے کتنہ ہو گیا ہاں سولہ سو چلدہ روپیے یہ موڈی جی کا کارنامہ ہے یعنی مہیلاؤں کے نام پر خواتین کے نام پر اوٹ تو حاصل کیے مگر آج گیس کا سیلنڈر سولہ سو روپیے ہو چکا ہے تو پورے بھارت کی جنتہ کو یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کو کہ گیس کا سیلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے دوسری بات کہ چائنہ کا نام ہمارے وزیراعظم نہیں لیتے آج ہمارا وطن دو ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین چائنہ کو کھو چکا ہے چائنہ ہماری دو ہزار سکوئر فٹ زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ ہم بھارت ایک چھوٹی ایکانومی ہے چائنہ بڑی ایکانومی ہے میں کیا کروں ہم چھوٹی ایکانومی ہے چین بڑی ایکانومی ہے کومن سینس ہے میں کیا کروں ہم وزیراعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ جو آج کل پینڈ پین کر لڑ پھر آ رہے ہیں ہم وہ بی جے پی کے ان بھک جو سوشل میڈیا پر تھکتے نہیں موڈی کی تعریف کرتے جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں کیا بھارت چھوٹا ہے تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکانومی چھوٹی چین کے ایکانومی بڑی ملک ایکانومی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا موڈی جی ملک بڑا ہوتا ہے بڑا دل رکھنے سے بڑا جگر رکھنے سے آپ کی پارٹی میں آپ تین سے امپی رکھ کر بھی آپ کے پاس نہ بڑا دل ہے نہ بڑا جگر ہے کہ آپ چین کے آنکھ میں آنکھ دال کر یہ کہیں کہ دو ہزار کلومیٹر تم کو چھوٹنا پڑے گا اگر ایکانومی کے بنیاد پر ملک چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر یوکرین کیوں لڑ رہا ہے رشیہ سے سیونٹی نائن میں ویتنام امریکہ سے کیوں مقابلہ کیا انیس سو اسی میں ایک چھوٹا افغانستان یو ایس ایس آر سے کیوں مقابلہ کیا اور اگر ایکانومی کی بنیاد پر ملک چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فلسطینی جس کے پاس پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے مسجد اقصار بیت المقدس کی آزادی کیلئے لڑ رہا ہے تو پھر کیا کہیں گے ان کو آپ بتائیے آپ آج بی جے پی اور بھارت کے وزیر آزم کے پاس ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ملک کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت چھوٹا ہے ایکانومی کی وجہ سے پھر کون سے وشوہ گروہ کی بات بھارت کے وزیر آزم کر رہے ہیں وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں چین بڑی ایکانومی ہے ارے چھوٹے بڑا یہ کب سے پیدا ہو گیا یہ بات کہہ کر بی جے پی نے اس بات کو خبول کر لیا کہ نریندر موڈی چین کی آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں نریندر موڈی چین سے ہماری زمین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہیں ارے ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ زمین کی بچائے ملک کی وطن کی دیس کی زمین کو بچائے اور ہمارے وزیر آزم یہ کہتی ہیں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں وہ بڑی ایکانومی ہے اب پوری دنیا میں کیا میں پیغام چلا گیا امریکہ کو کیا پیغام گیا برطانیہ کو کیا پیغام گیا آسٹریلیا کو کیا پیغام گیا ملیشیا کو سنگپور کو سعود کوریا کو جپان کو کیا پیغام گیا کہ بھارت چین کو بڑا مانتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی تمہارا نیشنلیزم یہ تمہارا نیشنلیزم ہے کومن سینس یہ نہیں ہے کومن سینس یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے کومن سینس یہ بھی ہے مسٹر موڈی کہ بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے یہ کیوں نہیں بولتے آپ مگر افسوس سوال اب تیہ کرنا پڑے گا بھارت کی عوام کو کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور الحمدللہ مندلس جنید اور نصیر کی موت ہوئی گھاٹ میکا میں جو رادستان میں ہیں ان کو ہریانہ لے جا کر کڈنیپ کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا مجھے موقع ملا یہ میری بدخسمتی رہی کہ میں اس گھر کو گیا جس گھر میں جنید کے گھر کو گیا وہاں پر جنید کے چھے اولاد اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کی ساتھ اولاد کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی ہم خالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک زندہ لاش کی طرح جب اس کے گھر والے ان معصوم بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جنید کی اولاد ہے یہ جنید کے بڑے بھائی کی اولاد ہے اور رو کر کہہ رہے تھے بتاؤ او ایسی اب ان بچوں کا کون خیال رکھے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جنید اور نصیر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس عظیم بھارت کے شہری تھے رائٹ ٹو لائف بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا تو کوئی کسی کی جان کسے لے سکتا ہے اور سیکولورزم کی بات کرنے والے کانگریس کے لوگ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر آزم کو جنید اور نصیر کو جس بربریت سے کڈناپ کر کے جلا دیا گیا یہ سو کال نام نیہاد گاؤ رکھشکوں کی وجہ سے جو ایک ترریس بن چکے ہیں راجستان کے چیف منسٹر نہیں گئے مگر آج معلوم ہوا کہ شاید اشوگ گیلوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ منجلس کہہ رہی تھی تو راجستان کی عوام نے دیکھ لیا کہ میں نے آج سے چار مہینے پہلے جائپور میں جا کر کہا تھا کہ وزارتی اخلیتی بہبود کا بجٹ کم ہے تو تھوڑا بڑا دیا گیا کچھ تین سو کورٹ یا ساڑھے تین سو کورٹ کچھ کیے جنید اور نصیر کی موت پر چیف منسٹر نہیں گئے بلکہ ایک شادی میں گئے تھے وہاں سے چند آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گھاٹ میکہ تھا اب معلوم ہوا کہ شاید اشوگ گیلوٹ بھی جائیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میدک خدیر خان ہو جنید ہو نصیر ہو انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین ان کی مالی امداد کرے گی ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی بیواؤں کے اکاؤنٹ میں مندلس مالی امداد کرے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے اور کوسر مہددین اور میدک کے صدر بھی خدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیواؤں کے ساتھ ہیں اور مجھے بھی کوسر مہددین امیلے بتا رہے تھے کہ مندلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر خدیر خان کی بیواؤں کو تو بیہچ کے منظور ہوا ہے اور انشاءاللہ تمرس کی سکول میں اس بیواؤں کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے خدیر خان کا جتنا بھی ہم مضمت کرے کم ہے ہم تو تیلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر تین سو دو کا سیکشن لگا کر انہوں پر کیس چلنا چاہیے سسپینشن پنیشمنٹ نہیں ہے تین سو دو کا آئی پی سی کا سیکشن ان پر لگایا جائے مگر آپ کو معلوم میرے بھائی جنید اور نصیر کو جن لوگوں نے رک جائیے جنید اور نصیر کو ان کے افراد خاندان نے جب پولیس والوں کے پاس جا کر کمپلین دی تو گھاک مہا پہ پولیس کے لوگوں نے کہا نکلیں ہاں سے باہر جاؤ کوئی پولیس والے پہ کچھ نہیں ہوتا ماہ رجلستان میں نہ ہریانہ بلکہ ہریانہ کی حکومت نے تو ایک سپیشل سیل بنا دیا ہے یعنی ایک سو کارل گاورک شک جو چاہے کر سکتے ان کو لائسنس ویپن دے دیا گیا ایک ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مار کر بی جے پی ان کی تڑپ کو دکھا کر ان کی جلتیوی لاشوں کو دکھا کر ان کے مو سے بہتوا خون جو وارث کا تھا اور خاسم نامی بچے کو گولی مار کر بی جے پی ہریانہ میں اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے مگر یاد رکھئے آپ جو سیاسی طاقت مضبوط بنا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہوگا اس سے رول آف لاو کمزور ہو رہا ہے غندا گردی بڑھ رہی ہے ظلم بڑھ رہا ہے اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیراعظم سے یہ پنجاب میں جو ایک صحابہ ہیں دبائی سے ان کا نام امرت ہے اور بی جے پی بولتی یہ امرت کال ہے بی جے پی کیا بولتی امرت کال ہے یہ امرت کال میں یہ امرت کون ہے اور یہ امیت خاموش کیوں ہیں اگر وہی بات اگر کوئی مسلمان بول دیتا تو ہمارے ٹی وی کے انکر تو چوبیس گھنٹے چلاتے ہیں وہ اسی نے آج یہ کہا ہے اس نے دیش کے بارے میں کہہ دیا ہے مگر یہ کیا ہے بتائیے آپ اس پر کچھ نہیں کہتے اور آج الحمدللہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ آرٹیکل 324 کے تحت بھارت کی آئین اور سمیدھان کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کا جو اپائنٹمنٹ سے الیکشن کمیشنر کا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس آف ہنڈیا بیٹھ کر تائے کریں گے منجلس اس کا ویلکم کرتی ہے دیسیشن کا بہت اچھا ہے اب بیٹھ کر آپ الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کو بنائیے جمہوریت کے ایک دھانچہ ہے اگر الیکشن کمیشن میں بہت طاقت ہے بہت ان کو اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ نے صحیح ابزرویشن کیا کہ چاہے وہ کسی کی بھی سرکار اور الیکشن کمیشنر کے چھ سال کی میاد پوری نہیں ہوتی اب وہ امید کرتے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی اس سے الیکشن کمیشنر اور انڈیپینڈنٹ ہوگا آزاد ہوگا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کو اور انڈیپینڈنس ملے جو بھارت کے آئین کی آرٹیکل ٹری ٹوئنٹی فور بلکہ اگر آپ کانسٹیوٹ اسمبلی کے دیبیٹس کا مطالعہ کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو اگر ہٹانا ہے تو امپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کیا طریقہ کار دیا گیا تھا تو یہ ہم کو کام کرنا ہے تیلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہے میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے کیا تیاری شروع کرنا کہ نفرت کا خاتمہ ہو امن کی جیت ہو اور تیلنگانہ کی جو ترقی ہے اور خوشالی ہے وہ جاری اور ساری رہے آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں آپ امبیٹکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے امبیٹکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلموں کو ان کا اختیار مل سکے یہ کام مندلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکایا تھا ہم اپنے مرومین کو اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ان نقاط پر کام کرتے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو اسی نقاط پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مندلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو جب مرہوم خائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دار السلام کو آ کر چار سال یا پانچ سال صرف دار السلام میں شیفالی بیٹھتی تھی اور اس زمانے مرہوم خائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر منجلس کے تمام عراقین سے بات کرتی تھی منجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی منجلس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتی تھی اور شیفالی نے آرکائیو سے منجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالوحید ویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا سالار ملت کی زندگی کے تخاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ہیڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمیٹ کیا اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے دس بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے یہ میں نہیں شیفالی ہے یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد میڈیا کوئی ملوں گا تو میڈیا کوئی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے تو اس تھیسس میں شیفالی لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بزار میں فساد ہوا ہے تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا یہ جنجنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ دو فون رکھ لو پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے تو کسی نے وہ فون ٹو ٹری فائی کیا نمبر تھا اکبر ٹو تو بعد میں آیا ٹری فائی فور نائن سون ملایا ڈرر رو الگا کے انگلی سے نہیں معلوم یہ بچوں کو وہاں سے فون اٹھا آگیا گھر میں سالار اٹھائے فون گرشدار آواز ہلو آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا بلے سالار ایسا ہوا سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے میرے عزیز دوستو انہی ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اگر آج اسعودی نویسی کھڑا ہے ممتاز خان بیٹھے ہیں امیلے بن کر سب بیٹھے ہیں تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یا نہیں آئے پبلک گارڈن سے چل کے یا نہیں آئے